اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیں لوگ تیرے پاس پیادا بھی آئیں گے دبلے پتلے اوٹو پر بھی دور دراست کی تمام راہوں سے آئیں گے آگے آپ نے کہا اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور ان چوپائیوں پر جو پالتوں ہیں پس آپ بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجْ کے لوگوں میں حج کی منادی کر دیجئے نیدہ لگا دیجئے تاکہ لوگ آئے ہاں پیدل بھی آئے اور دبلی پتلی اوٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ بڑی دور دور سے حج کرنے کے لئے آئیں گے بڑی دور دور سے اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آج مکہ کی پہاڑی سے ہاں ایک چھوٹے سے حصے سے جو اسلام کی آواز بلند ہوئی آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچی جس کا مشاہدہ حج اور عمرہ میں حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَشْهَدُ مَنَا فِعَلَهُمْ تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں اب اس میں فائدہ مفسرین نے کہا کہ یہ دینی فائدہ بھی ہے اور دنیا بھی فائدہ بھی دینی فائدہ نماز، روزہ، حج اور تواف کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو لِيَشْهَدُ مَنَا فِعَلَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے معلوم ایام میں معلوم ایام سے بھی یہاں پر جو ہے بعد مفسرین کے نزدیک یہ دس دن مراد ہے عشرِ ذلحجہ کے اور بعض نے کہا کہ یہ دس دن کے ساتھ وہ تین دن جو آگے تکبیرات کہنے کے ہیں گیارہ، بارہ، تیرہ یہ ایام بھی اس میں مراد ہے اور یہاں پر یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب کرے دیکھیں یہاں پر جو ایام معلومات ہیں تو مفسرین کے نزدیک ایام معلومات سے مراد عشرِ ذلحجہ ہے اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کی ذکر کے بارے میں یہ جو دس دن ہے نا اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت اہم ہے اوپر جو ہم نے حائیت پڑی نا لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُمَاتِ کہ وہ اللہ کا نام لے اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر تلقین کیا اور احادیث میں بھی اس کی بہت فضیلت ہے کہ ان دس دنوں میں ہم اللہ کی تکبیرات بیان کریں اللہ کی تسبیح کریں اللہ کی تحمید کریں عام طور سے ہم دیکھتے ہوں گے کہ مساجد میں ہمارے ہاں یہ احتمام ہوتا ہے کہ لوگ ذکر کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ یہ سارے اذکار لوگ پڑھتے ہیں اور ایک تکبیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سیکھائی ہے اللہ اکبر یہ تکبیر مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ان تکبیروں کا ورد کرنا چاہیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشر زلہجہ شروع ہو جاتا تو وہ لوگ بازاروں میں نکلتے وہ لوگ بازاروں میں نکلتے اور زور زور سے اللہ کی تکبیریں بیان کرتے اللہ کی تعریف کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک تو یہ کہ آدمی خود پڑے یہ ایک بات ہو گئی لیکن آدمی اتنا زور سے تکبیر پڑے اتنا لاؤڈ آواز سے پڑے تاکہ دوسرے سن کر وہ بھی پڑھیں لہذا یہ لوگ وہ کام کرتے تھے یہ زور زور سے بازاروں میں تکبیریں پڑھتے ہیں اوچھی آوازوں سے تکبیریں پڑھتے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی زبان سے بھی یہ تکبیریں ادا ہوتی رہے تو یہ سنت ہے یہ بہت اچھا عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دس دنوں میں ان تکبیرات کو کسرت سے پڑھیں کسرت سے صرف نمازوں کے بعد نہیں ہمارے ایک معمول بن گیا ہے ایک معمول چل پڑا ہے کہ لوگ نمازوں کے بعد کی دعا نہیں پڑھتے تکبیریں پہلے پڑھ لیتے لیکن یہ غلط عمل ہے نماز کے بعد یاد رکھئے سب سے پہلے نماز کے بعد کی دعائیں ہوں گی پھر اس کے بعد ہمیں تکبیرات پڑھنی ہے اور صرف نماز کے ساتھ اس کو خاص نہیں رکھنا ہے بلکہ پورے دس دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے جب بھی مجھے اور آپ کو موقع ملے مجھے اور آپ کو ان تکبیروں کو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور بزرور ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں